بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج ایک بہت ہی اہم پیغام کے والے سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک بہت بڑی برائی جو ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہے کہ ہم نے فہاشی بدکاری اور ہر قسم کی برائی کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر اڈاپٹ کر لیے ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر ہماری اسلامی سوسائٹی کے اندر اگر آپ قرآنی تعلیمات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرے ان کی حیاتِ طیبہ اور احادیثِ مبارکہ یا اس طرح کا اسلامی کانٹینٹ دیا جائے تو اس کو بہت ہی کم مسلمان دیکھتے ہیں لیکن اس یہ مقابلے میں آپ کوئی پرینک کرتے ہیں میں اس کے لیے مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی فلاں شخص مثال کے طور پر کپر شرمہ مسلمان ہو گئے دھڑا دھڑا جناب دیکھنا شروع پورا مسلمان جناب ہارا ایک بندہ دیکھ رہے کہا یار واقعی ایسا ہوا ہے تو ہماری آنکھیں کب کھلیں گی ہم وہ مسلمان ہیں جو چاہتے ہیں کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے ہماری اپنی زندگیوں میں اسلام کب آئے گا ہماری سوسائٹی میں ہمارے رہن سہن میں ہماری زندگی کے اندر اسلام کی جھلک کب نظر آئے گی ہم نے کیا کیا ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ دنیا کی ساری فہاشی اڈاپٹ کر لی ہیں اب وہ کام وہ ساری فہاشی وہ ساری اوریانیت جس کو وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیویلائز پیپل کہتے ہیں وہ لوگ اپنے معاشرے کے اندر اپنی دل کی تسکین کے لیے پرینکس کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں اوریانیت کر رہے ہیں اور اس کو وہ ترقی کا نام دیتے ہیں اور ہمارے ہماری طرف انہیں کیا یہ کہہ دیا ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے بھئی آپ تو پریشان بیٹھے ہوگے دل اداس ہوگا پریشانی ہوگی چلو جی تھوڑا دل کے بہلانے کے لیے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے بس یہ کرنے کے لیے کچھ بھی چیز نکالی اور دیکھنا شروع کر دی جبکہ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اسلام کیا کہتا ہے تم تو بہترین قوم ہو تم بہترین امت ہو جس سے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم دوسروں کو اچھائی کا حکم دو انہیں برائی سے روکو لیکن اس کے مقابلے میں ہم کیا کر رہے ہیں نیکی اور تقوی میں ایک دوسری کی معاونت نہیں کر رہی بلکہ ہم اس موردوان میں ایک دوسری کی حلب کر رہے ہیں اور دھڑا دھڑا ہم نے ان کے دیکھے دیکھئے کہ پرینکس بنانا شروع کر دیئے خدا نہ کرے ایسا وقت آ جائے کہ کوئی شخص دوسرے شخص کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہو کیونکہ اس کو یہ خوف ہو سکتا ہے یہ میرے سب پرینک کر رہا ہوں اور دیکھیں ہم پرینکس کو دھڑا دھڑا شیر کر رہے ہیں دھڑا دھڑا ان کو دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں ایمان والوں کے اندر فہاشی کو رواج دیں اس کی نشر و اشاعت کریں قرآن کہتا ہے انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا دنیا میں بھی عذاب ہے ہم کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے تو ہم کب جاگیں گے ہم ساری دنیا کو مسلمان کرنے کے چکر میں ہیں لیکن ہماری اپنی زندگی ہماری اپنی سوسائٹی ہمارا اپنا معاشرہ ان چیزوں سے کیوں خالی نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے اسلامی کانٹنٹ آتا ہے ایک نون اسلامی کانٹنٹ آتا ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کی زندگی میں کس چیز کو دیکھنے کا رواج زیادہ ہو گیا ہے ہم کیوں بھول گئے ہیں قرآن کو قرآن کہتا ہے وہ لوگ جن کے پاس الہی دین نہیں ہے جو مادہ پرست ہیں وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے ایسی فہاشی کو رواج دیں تو وہ ان کے معاشرے کے ساتھ سازگار ہوگا لیکن ایک مسلم معاشرے کے اندر اللہ پر ایمان رکھنے والے کو قرآن کا یہ پیغام یاد کرنا چاہیے کہ آگاہ رہو کہ اللہ کا ذکر ایسا ہے جس سے تمہارے دلوں کا سکون ملے گا تمہارے دلوں کا سکون الہی یاد میں ہے خدا کے ذکر کے اندر ہے تو خدارہ اپنے معاشرے کو اپنے اس سوسائٹی کو اپنے کلچر کو نون اسلامی اور فہاشی کے ساتھ تعلق رکھنے والے بدکاری کے ساتھ تعلق رکھنے والے کانٹینٹ سے بچائیں تاکہ ہم آنے والی نسلوں تک اسلام پہنچا سکیں اور ہم آنے والی نسلوں تک وہ حقیقی پیغام دے سکیں جو قرآن اور اہل بیت نے ہمیں دیا ہے تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرک